بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ فروزن چپس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ بنائیں اور محفوظ کریں بچوں کو لنچ باکس میں ایزی سے فرائے کر کے دے دے نہ کٹ کرنے کی جھنجٹ اور نہ ہی ٹائم کم ٹائم کی مشکل اس کے علاوہ آپ رمضان میں افطاری کے لیے بھی اس کو محفوظ کر سکتے ہیں یہ میں نے کٹر لیا تھا سپیشل یہ ڈیزائننگ والا کٹر مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں آپ اس سے بھی بنانا سکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ چپس کٹنگ والی مشین اور سیمپل آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس طرح سے آپ کٹ کر لیں ان کو اپنے آلووں کو اس کے بعد میں نے جو آلو تھے ان کو کٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور یہ باقی جو تھے وہ سیمپل تھے میں تقریباً پانچ کلو آلووں کی چپس بنا رہی تھی تو ان کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے اور ان کو میں نے خوش پانی نکالنے کے لیے رکھ دیا تھا چاندنے میں اس کے بعد میں نے ایک بڑی کڑائی لی بڑی کھلا برطن لے لیں کیونکہ میرے آلو زیادہ تھے آپ اس کے مطابق لے لیں پانی آپ نے اتنا لے لینا ہے کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائیں اس کے بعد میں نے یہ پانی گرم ہونے پر اس کے اندر ایک چوتھائی کپ وینگر ڈال دیا تھا آپ اپنی کو انٹریٹی کے مطابق ہم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نمک بھی حسب ضرورت اسی ہی اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کا مقصد آپ کے جو آلو ہیں ان کو ایک بہت ہی بہترین ذائقہ اور لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کرامت ثابت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو آلو ہیں سیم ایز ایٹیپ نے کے ایف سی میں دیکھے تھے ویسے ہی اور آپ کے جو آلو ہیں وہ بالکل بھی کالے نہیں ہوں گے آپ جتنی دیر مرضی ان کو رکھے چوڑے چھے مہینے کے لیے آپ ارام سے اس کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد پانی گرم ہونے پہ میں نے اس کے اندر آلو شامل کر دیئے تھے پانی بائلنگ پوائنٹ پہ نہیں لے کے آئی تھی میں اس کو گرم ہی کیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس میں آلو شامل کر دیئے تھے اس کے بعد ہم نے آلو تب تک اس کی میرانے دینے ہیں کہ پانی گرم ہو جائے اور ہلکے سے آلو جو ہیں وہ اپنی ہلکی اسی جو رنگت ہے وہ تھوڑی سی دارک ہونے کے بعد ہم نے آلو جو نکال لینے ہیں یہ نشانی ہے کہ ہمارے آلو تیار ہو گئے ہم نے ان کو ریموو کر لینا جب ہمارے آلو تھوڑا سے دارک ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو ریموو کر لینا اس کے بعد دوسری طرف برطن میں میں نے ایک کپ میدہ ایک کپ چاول کا آٹا اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں کارن فلور جو ہے وہ ایڈ کیا ان تھی جو نینہ چیزوں کو اسی کونٹیٹی میں شامل کیجئے کہ پانچ کلو آلو کے لیے یہ کونٹیٹی بہت ہے اور یہ پورے آلو ہمارے جو اس میں ہیں ہم کر لیں گے اور آلو جو ہیں ہم نے گرم گرم ہی اس پروسیس سے گزارنے ہیں مطلب تھنڈے نہیں کرنے گرم آلو ہلکا سا پانی نکالیں اور اس کے بعد ان کو اس کی کوٹنگ کر دیں یہ جو طریقہ ہے اس سے آپ کے آلووں کے اوپر بہت زبردست کرسٹ آئے گا اور بہت ہی زبردست ذائقہ بھی آئے گا آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سا مسالہ نمک کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کیونکہ پانی میں نمک اور سرکہ ایڈ کیا تھا اس سے بہت زبردست ذائقہ ہمارے آلووں میں آ جائے گا اسی طرح سے میں نے ان کو سب کوٹنگ کر کے نکال ریا تھا اور میں نے ان کو فریز کر دیا تھا میں آپ کو جو چپس فرائے کر کے دکھاؤں گی وہ فروزن ہے مطلب فریز ہونے کے بعد کی تو میں نے ان کو تقریبا رات بار فریز میں رکھ دیا تھا زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے آپ زیپ لوگ بیگ میں ڈالیں اور ان کو پانس سے چھ مہینوں میں آرام سے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوئے یہ تقریبا 48 گھنٹے کے بعد کی ویڈیو ہے اس کے بعد میں نے ان کو فرائے کیا تھا آپ دیکھیں یہ فرائی ہونے کے بعد کتنے زبردست بنے کتنی زبردست ان کی شکل دیکھیں کتنی زبردست ہے اور ان کا کرسٹ بہت زبردست ہے اتنی زبردست خوشبو اس میں سے آ رہی تھی امید ہے کہ آپ کو اس ریسی پی کی سمجھ آگئی ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ سب کو رمضان مبارک اللہ حافظ